بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکڈیمیا میکدین پوڈکاست سے میں ہوں ارسلان حیدر آج ہم بات کریں گے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اوپر کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن یا ٹیکنالوجی ایڈوکیشن دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی آج کے دور میں امپورٹنس کیا ہے پاکستان میں بہت سارے ادارے پچھلے کچھ عرصہ سے کام تو کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر ایڈوکیشن سیکٹر پہ ایک گیپ تھا بچے گریجویشن تک تو ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کر رہے تھے لیکن ہر ایڈوکیشن میں ہمارے پاس ابھی پچھلے ہی پچھلی ایک ڈیٹ دہائی میں ہمیں کچھ انورسٹیاں نظر آئی ہیں جو بھی ریسنٹل اسٹیبلشت ہوئی ہیں لیکن ان پر دیکھنا ہوگا کہ وہ کام کیسے کر رہی ہیں اور کتنا کر رہی ہیں اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رہو فی آزم جو پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول کے وائس چانسلر ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ ہر ایڈوکیشن سیکٹر کس طرح کتنی ضرورت ہے ہر ایڈوکیشن کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں سر کیسے آپ میں ٹیو پہلے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کو ہم کیسے ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں کنونشنل ایڈوکیشن سے اور کیا ٹیکنالوجی ایڈوکیشن اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن یہ بھی سیم ہیں بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا موقع دیا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی امپورٹنس تو ملک کی ایکانومی میں کسی بھی ملک کی ایکانومی میں بے تہاشا ہے اور ہمارے ہاں اس کی جو اہمیت ہے اس کو بہت ارلی ریالائز کیا گیا تھا اور مختلف اوقات میں مختلف اداروں کے ذریعے سے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو اور ٹیکنالوجی کی ایڈوکیشن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو جب آپ اوورال دیکھتے ہیں تو یہ ایک کانٹینیوئم ہے سائنس ہے انجنیرنگ ہے اور ٹیکنیکل یا ٹیکنالوجی کی ایڈوکیشن ہے سائنس ہے جو سائنس کے بنیادی اصول بنیادی پرنسپلز کو ڈسکور کرتی ہے ان کے اوپر ڈسکوریز ہوتی ہیں پرنسپلز ڈسکور ہوتے ہیں اور فارمولاز بنتے ہیں مختلف جو سائنسٹیفک فنامنا ہے اس کے اوپر نالجڈ ڈیویلپ ہوتا ہے پھر انجنیرنگ ہے جو اس سائنسٹیفک نالجڈ کو ٹرانسفارم کرتی ہے دیزائن کرتی ہے پبلک گوڈ کی پروڈکس کے اندر ڈیوائسز کے اندر اس طرح کی مختلف چیزوں کے اندر یعنی اپلیکیشنز بناتی ہے اس سائنسٹیفک نالجڈ کی اور ٹیکنالوجیسٹس ہیں جو اس انجنیرنگ ڈیزائن کو پھر ایکچولی فیبریکیٹ کرتے ہیں یا بینیفیکشر کرتے ہیں اور ٹیکنیکل پروڈکس اور ڈیوائسز اور اس طرح کی انسٹرومنٹیشن جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں جہاں سے وہ بینیفٹ ڈراؤ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی جو ہماری انجنیرنگ کی یونیورسٹیز ہیں آپ نے ان کے نام دیکھے ہوں گے یو ایڈیز ہیں یونیورسٹیز آف انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی جو انیویسیج کیا گیا تھا جو کنسیو کیا گیا تھا وہ یہ کہ انجنیرنگ یونیورسٹیز نہ صرف ڈیزائن کو بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو یعنی اپلائیڈ انجنیرنگ جو ہے ٹیکنالوجی کا اسپیکٹ اس کو بھی انپلیمنٹ کریں گے بٹ سمہو وہ اتنا افیکٹیولی کر نہیں سکے یا اس کو بہت زیادہ وہ پروموٹ نہیں کر سکے تو ہمارے ہاں ایک بی ٹیک کی ڈگری فر انسٹنس انٹروڈیوز ہوئی تھی میڈ سیونٹیز کے دوران میں پھر اس کے بہت سارے ایشیوز رہے کچھ ریکنیشن کے ایشیوز کچھ ایک ریڈیٹیشن کے ایشیوز پھر یونیورسٹیز نے کبھی اس کو رکھا کبھی ڈسکانٹینیو کیا اور اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا ابھی لیٹلی ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کی ایک نئی بریڈ شروع کی گئی ہے یونیورسٹیز کی اور پنجاب میں تین یونیورسٹیاں قائم کی گئیں دوہزار اٹھارہ اور انیس کے اندر ایک ہماری پنجاب یونیورسٹی اف ٹیکنالوجی رسول ہے اس کے علاوہ پنجاب تینجن یونیورسٹی ہے جہاں لاہور میں آپ نے سنا ہوگا اور ایک دیرہ گازی خان میں میر شاکر خان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نام سے ہے اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں بھی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز بنی ہیں فیڈل میں بھی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز بنی ہیں تو ان کا ایم یہ تھا اب ان کے نام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجینئرین کا لفظ نہیں ہے تو ایم یہ تھا کہ یہ خاص طور پر ٹیکنالوجی کی ڈیویلپمنٹ ٹیکنالوجیسٹ کی ایڈوکیشن اور ڈیویلپمنٹ کے اوپر فوکس کریں گی اچھا پھر ٹیکنالوجی کو بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مختلف ایئرز آتی ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں ٹیکنیکل ہینڈز جو ایکشوالی ہینڈز آن کام کرتے ہیں ٹیکنیشن لیول پر کام کرتے ہیں پھر سپروائزری رول میں لوگ ہوتے ہیں اور پھر ایمپلیمنٹیشن کو جو اوورال جو گائیڈ کرنے والے ایمپلیمنٹ کرنے والے لوگ جو ٹیکنالوجیسٹ ہیں وہ ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی جو ہائیسٹ ٹیئر ہے ٹیکنالوجی کی اس سٹرین میں اس کی ایڈوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا کریکلم سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے انجنیرنگ یونیورسٹی سے بہت ساری کامنیاریٹیز بھی ہیں مگر ہمارا جو فوکس ہے وہ ہینڈز آن ٹریننگ کے اوپر ہے سچ کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ جو ٹیکنالوجی یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں یہ سپیسیفکلی کیٹر کر رہی ہیں ان سوڈنٹس کو جو ڈپلوما کر کر آ رہے ہیں یا جو بی ٹیک کا متبادل کے طور پر ان کو سامنے لانے کیلئے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوچا جا رہا تھے کہ شاید بی ٹیک کرنے والے اور انجنیرنگ کرنے والے کو ایک جیسا ٹویٹ نہیں کیا جاتا جی بی ٹیک اور انجنیرنگ کو ایک جیسا ٹویٹ نہیں کیا جاتا یہ کچھ میس انڈرسٹیننگز ہیں مختلف لیولز پر ان کی ریکنیشن یا اکریڈیٹیشن کے پرابلمز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ رہے ہیں ابھی بھی ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے مگر اس لیول پہ بھی کچھ پراغرس ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے بی ای سی کے ساتھ بھی بی ای چی سی کے ساتھ بھی ان کو پروپر ریکنیشن ملنی چاہیے ان کا جوب سٹرکچر جو ہے سرویس سٹرکچر بننا چاہیے سرکاری اداروں میں بھی اور غیر سرکاری اداروں کے لیے بھی پھر ان کو اپنے سٹارٹ اپس اور اپنے جو بزنسز ہیں چاہے وہ کنسلٹنگ کے ہوں چاہے کسی اور طرح کے ہوں وہ بھی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ابھی فیلحال جو انجنیرنگ سے ریلیٹڈ جوبز ہیں ان میں پی ای سی ان کو ریگولیٹ کرتا ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے سو اس کے ایکٹ کے اندر کچھ ریسٹرکشنز ہیں وہ جو پی ای سی کے ساتھ ریجسٹر ہو there are certain things they can only do اور ان کو تیکنالوجیسٹ کو وہ ریجسٹر نہیں کرتے سو ان لیولز پہ بھی مختلف کنسیشنز ہو رہی ہیں پروگریس ہو رہی ہیں تو ہوفلی in the coming years or months things will get better تو آپ نے ٹھیک کہا کی تیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں وہ بنیادی طور پہ بی ٹیک کا ایک الٹرنیٹ سمجھ لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ڈومین کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جو تیکنالوجی کا ڈومین آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کچھ اور تھا اب بہت سارے اور نئے ڈومینز اس میں شامل ہو گئے ہیں تو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو بھی ہم کسی طرح سے انٹڈیوز کر سکے اور ان پہ بھی کام کر سکے یہ ہماری ایک ایفرٹ چال رہی ہے سر اگر ہم کنونشنل ایڈوکیشن کے سامنے رکھیں تیکنالوجی ایڈوکیشن یا ٹیکنیکل ایڈوکیشن تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے یونگسٹرز میں بی اے بی ایسی کری جا رہے ہیں بی کم کر رہے ہیں بی اے کر رہے ہیں جیسے ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں لیکن جب ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں مارکیٹ میں مارکیٹ میں اس طرح سے جاب نہیں ہیں اب یہ ایسی ڈگریز ہیں کہ شاید ان میں سٹارٹ اپ کا اتنا زیادہ کونسپ بھی نہیں ہے بی اے بی ایسی کر کے سٹارٹ اپ بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن جب ان کو کہا جائے ڈپلومہ کی طرف وہاں پہ ٹرینڈ نہیں آتا شاید اس کی کیا ایک وجہ یہی بھی ٹھیک ہے ہائر ایڈوکیشن میں اس کا سکوپ نہیں تھا یقینا یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل بیہیوئیرز ہیں جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے سوشل سٹیٹس کے حوالے سے جو ہمارے تھوٹس ہیں وہ بھی اس کے راستے میں ایک میرا خیال ہے کہ رکاوٹ ہے ہم جو بچہ کوئی کام نہیں کر سکتا یا مین سٹرین جو ایڈوکیشن ہماری سمجھی جاتی ہے میٹریک انٹرمیڈیٹ جو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ کمزور ہے یا پیچھے ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم کوئی ہنر سیکھ لو کوئی کام سیکھ لو تم ٹیکنیکل ایڈوکیشن سیکھ لو اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے ایکشلی تو آپ کے پاس جب تک کوئی ہنر نہ ہو انلیس آپ کے پاس پرابلمز افتر سوسائیٹی آپ کے پاس ایڈوکیشن بننے کیلئے ضروری ہے کہ آپ معاشرے کے مسائل حل کرسکیں اور وہ مسائل آپ تب حل کرسکیں گے جب آپ کی ٹریننگ کے اندر آپ کی ایڈوکیشن کے اندر وہ ایڈیوکیشن شامل ہوں گے عام جو ہمارا میٹریکلیشن ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے اس میں تو وہ لیٹریسی بیسٹ ہے مطلب تھریٹیکل نالیج اس میں بہت زیادہ ہے وہ اوورلوڈڈ ہے تو ہنر یا کوئی کام یا کوئی پرابلم سالونگ کی سکیلز ان کے کریکلم میں ان کی ٹریننگ میں شامل نہیں ہے تو ہمیں زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تھا ٹیکنالوجی کی یا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو جیسے ساری دنیا میں کیا جاتا ہے اور جو ٹیکنیکل انسٹیوشن سے پڑھتے ہیں چاہے وہ سرٹیفکیشن کی ہو چاہے ڈپلومہ کیا ہو ان کو پھر ہمیں سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے پاتھویز پروائیڈ کرنے تھے ان کو راستے دینے تھے جبکہ ہم نے اس کے اولٹ کیا ہم نے ان کے راستے مسدود کر دیئے اب دیکھیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں مثال کے طور پر اگر داخلہ لینا ہے تو جو سمپل انٹرمیڈیٹ کرتا ہے اس کو داخلہ دیا جاتا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے جو ڈپلومہ کرتا تھا حالانکہ اس کا وہ بیٹر پیپیرڈ تھا ٹو کانٹینیو انٹو انجینئرنگ ایڈوکیشن لیکن جب ہم نے اس کے پاتھویز بلوک کر دیئے راستے مسدود کر دیئے وہاں پہ اچھے بچوں نے جو کیپیبل بچے تھے انہوں نے آنا چھوڑ دیا اب آپ کے جو جی سی ٹیز ہیں گورنمنٹ کالجز آف ٹیکنالوجی جہاں پہ ڈپلومہ ہوتا ہے وہاں پہ نسبتاً کمزور بچے جو ہیں چاہے وہ اکنومک بیک گراؤنڈ ہو چاہے سوشل بیک گراؤنڈ ہو چاہے اکڈیمک بیک گراؤنڈ ہو ہر لحاظ سے کمزور اور ان کو پھر آگے آپ راستے بھی ان کے بند کر دیتے ہیں اس سے ہم نے ایک طرح سے کل کر دیا جو ٹیکنیکل سٹرین تھی اس کو ہم نے ایک طرح سے ڈسکوریج کیا کل کیا جو کہ غلط ہوا تو ہمیں ہم نے حکومتی لیول پہ لیڈرشپ لیول پہ ہم نے اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے پنجاب میں نو میرا خیال ہے بورڈ ہے ہر ڈویین کا ایک بورڈ ہے جو انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کرواتا ہے جبکہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا ایک ہی بورڈ ہے پنجاب ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا جو بورڈ ہے تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیاں بنی ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی کالجز کو اسوسییٹ کیا جائے ان کو ٹیسٹنگ کی جو ان کا منڈیٹ ہے وہ بھی ان کو دیا جائے اور اس طرح سے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اس کو سٹرنگتن کیا جائے تاکہ ہمارے کپیبل جو بچے ہیں جو اچھی اچھی ایبیلٹیز رکھنے والے بچے ہیں وہ اس سٹرنگ کو ایڈاپٹ کریں اور ٹیکنالوجی کی ایڈوکیشن کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو ہم بوسٹ اب کریں تاکہ معاشرے میں جو ٹیکنیکل سرویسز کی پرویئن ہے ان کے سٹینڈرز کو بھی ہم بہتر بنا سکیں بکو سر ہم بات فردر کرتے رہیں گے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے والے سے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ وائس چانسلر بنے ہیں گومنٹ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول کے جو ایک بڑا ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ رکھتے کالج تھا گومنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول اور ایک بڑی پری پارٹیشن کا کالج ہے بلڈنگ بڑی کی ہسٹوری ہے تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ کیا چیلنجز ایک وائس چانسلر کے لئے ہوتے ہیں جب ایک کالج کنورٹ ہوتا ہے یونیورسٹی میں کیونکہ ہمارے ٹرینڈ یہی چلتا آرہا ہے شروع سے شاید ایف سی کالج جا گومنٹ کالج دیکھ لیں پنجاب یونیورسٹی بھی دیکھ لیں ہیلے کالج سے کنورٹ ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی میں اسی طرح باقی بھی بہت زیادہ بی چل 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 کیسے چیلنجز کرنے پڑے ہیں کالج کو یونیورسٹی میں ٹرانس فارم کرنا یہ کافی مشکل کام ہے اور ہمارا جو کالج ہے یہ بہت ہی اسٹوریکل اس کی سکول تھا انڈیا میں شاید دوسرا یا تیسرا یہ انڈینئرنگ سکول تھا یہ باقی یو ای ٹی اور یہ سارے ادار آباد میں بنے تو اس لحاظ سے بہت ہی ہسٹوریک اس کی ایک 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 زبردست اور بہت اچھا کالج رہا ہے بہت سروسز ہیں اس کی خلماعت ہیں اس کی بہت تو ان اول انسٹیوشنز کو یونیورسٹی میں اپگریٹ کرنا ترانسفارم کرنا ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے اس میں بہت بھی لگتا ہے ریسورسز نہیں چاہیے مگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے اچھے ریسورسز ملے ہیں ہم اس کا انفرسٹرکچر جو اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں لیبز ویڈا بنا رہے ہیں فیکلٹی ریکلوٹ ابھی تک ہم نہیں کر سکے وہ کچھ سٹیچوٹ ویڈا کے سرویس ٹرکچر کے لیگل جو معاملات ہیں اس پر بڑا سا ڈیلے ہے بہت آئی ہوپ کہ وہ سکے آئی ٹرکچر یونیورسٹی اور اس کو ٹرانسفارم کر سکیں گے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پہ جو امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں بہت ساری چاہے وہ آئی ٹی سے نکلتی ہوں چاہے وہ اور جو ڈسیپلین ہیں ان کو وہاں انٹروڈیوز کر سکیں اور بہتر ورلڈ سکے آپ کی مرجنگ ٹیکنالوجیز سے ہی ہم بات کرتے ہیں کہ اب تیکنالوجیز آپ نے شروع میں ڈسکس بھی گیا کہ ڈیفرنٹ ہوتی جارہی ہیں کہ سٹیم لینڈ بدلتی جارہی ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی تو جو کرنٹ آج کے ڈیجیٹل دور میں جس میں ہم ایسیو بیس بھی ڈال دیں کونٹینٹ رائٹنگ بھی آگی ساتھ میں ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ بھی آگی اب یہ بھی سارے ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں ہی کاؤنٹ ہو رہی کیونکہ سکلز ہیں یہ بھی ایک تو کیا ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کو اس سائٹ پہ بھی کورسز آفر کرنے کی ضرور ہے یا کر رہی ہیں کر رہی ہیں مختلف یونیورسٹیز مختلف لیولز پہ وہ کر رہی ہیں اور ہم گورنڈ ہیں نیشنل ٹیکنالوجی کانسل سے سو نیشنل ٹیکنالوجی کانسل کے ساتھ بھی ایک تو ان کا ایکٹ وغیرہ اگر پاس ہو جائے اور اس کو پی اپنے ڈومین کو ایکسپین کر کر اس کو ایمبریس کر لے اس سٹریم کو بھی ساتھ میں ایمبریس کر لے اور پھر اس کے اوپر ہم ایک اوپن ہارٹ کے ساتھ اوپن مائنڈ کے ساتھ ہم لوگوں کو انوال کر کے ایکسپرٹ کو انوال کر کے جو امرجنگ ٹیکنالوجی اور وہ ٹیکنالوجی جن کو ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے یا ہمارا جو ٹیکنالوجی کا ایکسپم ہے وہ ظاہر ہے ہر چیز کو ہم ایڈاپٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی ہائی ٹیک مینیفیکچرنگ کی بات ہے تو اپنے ایکسپسٹم میں گریجولی اس کا ایک پلان ہو کہ اگلے پانچ سال کا دس سال کا بیس سال کا ہمارے پاس پلان ہو کہ ہم نے کس طرح سے اپنی اب جس طرح سے اس وقت ہمارے ایکنومک انوائنمنٹ بھی ہے حالات بھی ہیں وی ڈان پرودکٹس سل ٹو دا ایکسٹرنل ورلڈ اور جب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں باہر کی دنیا کو بیچ نے کے لیے تو ہمیں جو باہر کا فارن ایکس چینج ہے وہ ہم ارن نہیں کر پاتے ہماری ویلتھ میں اضافہ نہیں ہو رہا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں تو ہماری امپورٹ سبٹیچوشن ہے یا ایکسپورٹ کی سٹرنگ سٹرنگ ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا ٹیکنالوجی کا بیس ہے یا انڈسٹریل بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کریں ہمارے پاس ٹرینڈ ورک فورس ہو جو ان سارے چیزوں کو سسٹین کر سکے یہ ظاہر ہے ایک ہولیسٹک پالیسی لیول پہ بھی اور ایک بگر ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں سب کی پارٹیسپیشن ہے اداروں کی بھی اور حکومت کی بھی ایک تاثر یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ جو یہ ٹیکنالوجی انیورسٹی سٹارٹ ہوئی ہیں یہ سی پیک جب پاکستان میں آیا تو یہ سب سے پہلے چونکہ تیانجین اندازہ نہ ہوتا میرے خیال ہے وہ ایک ٹیکنالیسٹ ہے لیکن جیسے میں نے ارس کیا کہ بیٹ سیونٹی سے ہی یہ ایک تھاٹ موجود تھا جس کی وجہ سے ایک سیپریٹ ٹیکنالوجی کی ڈگری بی ٹیک کی ٹرمز میں شروع کی گئی تھی اور بختلف جو انجینیرنگ یونیورسٹی ہیں وہ آف اینڈ آن کبھی آف کرتی ہیں کبھی ڈس کانٹینیو کرتی ہیں تو تھاٹ تو پرانا ہے نیا نہیں ہے مگر اس میں ایک کہہ لیں کہ نئی زندگی یا نئی روح اس میں آئی جب یہ ریالائزیشن ہوئی کہ ہمیں اس سیکٹر کو اس ایریا اف ایڈیوکیشن کو فردر سرنگتھن کرنے کی ضرورت ہے جو لور لیول کی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے جس میں ٹیفٹا کا بہت بڑا رول ہے یا نیوٹک فیڈل میں یا باقی صوبوں میں بھی وہ موجود ہیں وہ ادارے تو عرصہ دراز سے موجود ہیں اپنا اپنا کام کر رہے مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک نے اس میں نئی روح کی نئی اس میں کٹالیسٹ کے طور پر کام کیا اور نیا تھارٹ جو ہے اگر ہم انڈسٹری اکڈیمیا لینکیجز کی بات کریں تو ہمارے ہاں کافی سبتان دکھائی دیتا کہ یونیورسٹی پڑھا کچھ ہو رہی ہے لیکن جو پر کام کچھ ہو رہی ہے آپ کیونکہ آپ ریسنٹ سیٹ اپ ہو تو آپ نے اس حوالے سے کتنا کام کی اب تک انڈسٹری اکڈیمیا لینکیجز کتنی سٹرونگ ہونی چاہیئے خاص کر ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں اور اس میں آپ نے کوئی کا جو ہمارا کریکلم ہے اس میں تین سال کی تعلیم ہے یونیورسٹی کے اندر جو کلاس روم اور لیب اور ورکشپ کا کام ہم انسٹیوشن کے اندر کرتے ہیں پھر ایک فل ایئر اف ٹریننگ ہے جو آن جو جو کہ ہم ظاہر بغیار انڈسٹری کے ساتھ کلوز کلیبریشن کے وہ کر نہیں سکتے سو سٹوڈنٹس جو ہمارے ہوں گے چوتھے سال میں انڈسٹری فیکٹری فلور پہ انڈسٹری فلور پہ جا کے کام کریں گے پورا سال اور پھر جا کے لیے کوالیف ائی کریں گے مختلف انسٹیوشن کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں مگر زاہر ہے اس کو فردر ہم سٹرنگ کر سکتے ہیں جب ہماری اپنی جو ایک ریزنیبل فیز میں ہم جب پہنچیں گے تو we'll be able to further expand سب تھوڑا سا بات کرتے ہیں ٹیکنیکل ایجوگیشن تو کافی ڈسکس کر لیا گے مچاروں کو تھوڑا سی چیزیں اور بھی ڈسکس بھی آتے ہیں اور پی ایشوز آتے ہیں تو آپ کے خیال میں گروہ ہونی چاہیے اگر ہونی چاہیے تو کن بیس پہ ہونی چاہیے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گروہ ہونی چاہیے ہم جب ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو تین وہ بہت لو لیولز پہ ہے ہمارے ساتھ کے بھی اور بلخصوص جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اگر کمپیر کریں کوریا جیپین اور آدھرز تو ہمارا ایکسیس اس وقت بھی کافی نیچے ہے جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس لحاظ سے گروہ ضروری ہے مگر گروہ کس کس پہ ہو رہی ہے یہ بھی ہم نے دیکھ نا ہے اور گروہ کس پیس پہ ہو رہی ہے is it sustainable or not sustainable میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جس فاسٹ پیس کے اوپر گروہ ہوئی ہے وہ sustainable نہیں ہے ہم نے بہت سارے کالج اب دیکھئے ایک ڈیلمہ ہے ہمارا thought level پہ کہ ہم نے جب higher education commission بنایا تھا تو ہم نے colleges سے جو دو سال کا بی اے تھا اس کو ختم کیا اور اس کو یونیورسٹیز میں شفٹ کیا جہاں پہ چار سال کی بیچلرز ڈگری ہم نے انٹروڈیوز کی اور آرگیمنٹ یہ تھا کہ colleges are not capable of running a bachelor's degree ان کی capacity نہیں ہے ان کی ability نہیں ہے teachers کی training facilities اور باقی سارے ماں اس آرگیمنٹ پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا اب وہ colleges ہیں وہ capacity ہے وہ capability ہے اور ہم نے چار سال کا بیچلرز جو ہے وہ کالجز میں شفٹ کر دیا ہے اور بہت سارے colleges میں کر دیا ہے تو اس سے یقینا quality جو ہے وہ effect ہو رہی ہے یہ میری perception ہے اور quality جب effect ہوتی ہے تو وہ perpetuate کرتی ہے یعنی وہ جو low quality graduates ہیں وہ آپ کے faculty میں آجاتے ہیں وہ آپ کے teaching کا عملہ ہے اس میں اور ہر طرح کی administration جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم تو کسی ایسے لیول پہ چلے گئے ہیں شاید جہاں سے ریکیور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو growth یقینا ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ sustainable pace کے اوپر ہونی چاہیے it should not be so quick that it becomes unsustainable تو یونیورسٹی ہم دھڑا دھڑ بنائے جا رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں پتہ نہیں کہا سے یہ آئیڈیا آیا تھا کہ every ڈسٹرکٹ should have a university کچھ ڈسٹرکٹ میں 3-4 چار چار بن گئی ہیں آپ دیکھئے کئی جگوں پر آپ کو ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ڈویجنل ہیڈوکارٹ میں یونیورسٹی نہیں ہے مگر اس کے جو چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں دور پر وہاں پہ اور ان ڈسٹرکٹ میں نہ روڈ انفرسٹرکچر ہے نہ آئی ٹی انفرسٹرکچر جو پیرافرینیلیا اس کا چاہیئے جو سروسز اور بیسک روڈمیٹس ہیں وہ بھی نہیں موجود نہیں ٹیچرز کا وہاں پہنچ نا ٹیچرز کو آپ لے کے آتے ہیں ان کے بہت سارے ایشوز ہیں بچوں کو تعلیم کہاں دینی ہے ہلتھ کی سروس کے لئے میں نے کہاں جانا ہے تو ہمیں گروتھ میں یہ نہیں کہتا کہ گروتھ نہیں گروتھ ہونی چاہیے مگر اس کی پیس ویل تھوٹ اور سسٹینیبل ہونی چاہیے مطلب یہ پری ڈیسائیڈ ہو کے پھر آگے کرنا چاہیے یونیورسٹی کسی مطلب بیلڈنگ کا نام نہیں ہوتی یونیورسٹی کو چلانے کے لیے آپ کو ایمی ایمی ڈیسورس چاہیے آپ کو ایمی سٹینیٹر چاہیے تو جب تک وہ آپ کے پاس سپلائی ایناف اور ٹھیک نہ ہو صرف یونیورسٹی بنا دینے سے ہم ڈور سٹیپ پہ ہائر ایر 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 تو آپ اپنے سارے سسٹم کو برڈن کر دیتے ہیں وہ لو قولیٹی پرپیچویٹ ہوکے تو آپ بلکل بور دم آپ یونیورسٹی ایڈوکیشن کے بھی وائز چانسلر رہے ہیں آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے کہ ہاو ڈو ٹرین آٹ ٹیچرز پرپس تو یہی ہی ہی یونیورسٹی کا جو وہاں سے ٹیچرز ہم پرڈیوز کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قولیٹی آف ٹیچنگ گریجولی گوئنگ ڈاؤن ورڈ کیا ریزن ہے کہ صرف پی ایش ڈی پرڈیوز کر دینا جیسے آپ نے بات کی صرف یونیورسٹی کی بلڈنگ میں آدینا تو کیا پی ایش ڈی ایک پرڈیوز کر دینا یا ایمفل پرڈیوز کر دینا کیا قولیٹی آف ایڈوکیشن یا اس کے لئے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹیچنگ کو آپ جب دیکھیں تو سیکنڈری سکول پرائمری سکول ہائی سکول کالیج یونیورسٹی وغیرہ وہ تمام لیولز کی اپنی اپنی ریکوائر میٹس ہے اچھا ٹیچر بننے کے جو انگریڈین ہیں ان میں اچھا نالیج ہونا وہ ایک بیسک انگریڈین ہے انلیس آپ اچھے اچھے نالیج اچھے ٹیچر نہیں ہو سکتے بہت 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 جو خاص طور پر ہائر ایڈوکیشن کا سسٹم ہے اس پہ ہمارا ریسرچ فوکس بہت زیادہ ہو گیا ریسرچ کو ہم نے اتنا زیادہ انسینٹیوائز کیا اتنا زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کی ریسرچ کی کوالیٹی بھی بھی بہت سارے لوگ بہت سوال اٹھاتے ہیں جو اس کا ایک وکٹم رہا وہ ہماری ایوالیٹی اف ٹیچنگ رہی ہے سو ٹیچنگ کافی زیادہ اف 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 ایف ہوئی ہے جو ہمارے لور لیول اف لیول اف اف ایڈوکیشن ہیں پرائیمری سکول اور سیکنڈری سکول پہ وہاں پہ جو ایک طرح کا ڈائلمہ ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی کی ایوکیشن میں وہ وہاں پہ بھی رہا ہے کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین تو کرتے ہیں لیکن جب ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ پر پر سرویس جو پری سرویس ٹریننگ ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی اور ہم انٹرینڈ ٹیچرز کو ایمپلائے کرتے ہیں پھر انٹرینڈ ٹیچرز کو وقت دیتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے میں بی ایڈ کر لیں یا کچھ اور کر لیں یا ٹیچر ٹریننگ کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پری سرویس ٹریننگ ہے اس کی کوالیٹی ایفیکٹ ہوتی ہے پیپل ڈانت فائنڈ ویلیو ٹی سرویس ٹریننگ جب اس میں وہ ویلیو ان کو نہیں ملتی وہ سوچتے ہیں کہ اس کی تو کوئی اہمیت شاید نہیں ہے نوکریاں تو مل رہی ہیں بغیر ٹریننگ کے ہی تو وہ بھی ایڈورس لی ایکو سسٹم کی ڈیویلپمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ چیزیں انٹیگریٹ ہونی چاہیے آپس میں کنیکٹیڈ ہونی چاہیے انٹیگریٹ ہونی چاہیے اور پرابر ایمپورٹنس ملنی چاہیے ہر ایلیمنٹ جو اس میں رول پلے کرتا ہے تو ٹیچنگ کی کو یقین بہتر بنانے کی ضرورت ہے ٹیچنگ کو کنسیڈر کر رہا ہو ایز کیریئر آپشن تو وہ کمپیئر کرتا ہے باقی کیریئر آپشن کے ساتھ تو ایک چھوڑے سے بینک کے اندر جو ورک انوائرمنٹ اس کو ملتا ہے وہ کہیں بہتر ہے جو سکول میں اس کو ملتا ہے یا جو اس کو کسی اور ایڈوکیشنل انسٹیوشنل میں تو ان کو ایڈوکیشنل انسٹیوشن کو ایز ورک پلیسز وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے رسپیکٹیبل ورک پلیسز کے طور پر ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت تو ہمیں یہ اوور ایڈوکیشن ہے جو آپ کی ہر طرح کی گروت کو ہر طرح کی دولپمنٹ کو ڈرائیو کرتی ہے اگر آپ کی ایڈوکیشن کی اچھی ہو آپ کی ایڈوکیشن گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہوں فرم ایوری لیویل اف ایڈوکیشن تو آپ کی جو اوور ایڈوکیشن جو ایڈوکیشن ایڈوکیشن اور جو ایڈوکیشن ہے اس کو کہیں کہیں بڑھا دیتے ایک اور ٹرینڈ جو ہمیں بڑا نظر آیا کہ جب ہائرنگ ہوتی ہے ہم لوگ ٹھوڑا ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے جنرل ایڈوکیشن کی طرف چلے گئے لیکن بات یہ ہے جب گورنمنٹ ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں تو اس میں فوکس سب بڑھ گئے جو ہمیں جتنے نمبر ریکروٹ نظر آتے ہیں ایمفل 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 یعنی شاید ہمارا بیسک انگریڈینٹ ایمفل سمجھا جا رہا ہے بجائے کہ ہم دیکھیں کہ ٹیچر ہائر کر رہے ہیں اس کی قولیٹی کیا ہیں ایمفل ہے ٹھیک ہے ٹیچر ہے پرائیویٹ سکول میں گورمنٹ سکول میں بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ بے ایمفل آگیا آگیا ہے کیا ایمفل کر لینا ایمفل پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے میں نے ارز کیا کہ اچھا ٹیچر ہونے کے لیے آپ کا جو نولیج بیس ہے اس کی اہمیت کو آپ ڈاؤن سے بہتر ایجوکیشن ہو ظاہر ہے وہ ایک اسپیکٹ ہے بٹ آن در آدھر ہینڈ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی نے ایمفل کہا سے کیا ہے کیسے کیا ہے اس کی واقعی نولیج بیس بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جو جو کرنٹ نولیج ہے اس کے ساتھ ہے کے نہیں اور پھر جو سٹوڈنٹ کی رقوائیمنٹ ہیں کمیونکیشن کے حوالے سے پھر باقی ان کے مئیٹر سے ان کے حوالے سے کیا وہ بھی اس تیچر نے یا اس پرسپیکٹیو تیچر نے انڈرسٹینڈ کیے ہے کیے ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایمفل ہونا بری بات ایجوکیشن آپ کی جو سکلز ہیں ایز ایجوکیشن ان کے اوپر بھی ایک ریزنیبل فوکس ہونا چاہیے اور اس کے لئے ظاہر ہے ہمیں اپنا ایویویشن کا جو خریٹیریا ہے ایویویشن کی جو میتھڈالوجی ہے وائل ریکروٹنگ ٹیچرز اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے سر لاسٹ قیسٹین جو بہتر ایپورٹنٹ ہے کہ وائس چانسلر تو آپ ماشا اللہ سیکنڈ ٹرم کے لئے پہلے ایویویشن رہے آپ بہتر رہے سر کیا آپ سیٹیسفیت سیلیکشن پروسس سیلیکشن پروسس سپیشلی پنجاب جس میں ہم دیکھتے کہ ایچیڈی یا بیورکریسی کا بہت زیادہ انٹروین بھی ہے بہت زیادہ انفلینس بھی ہے پھر اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کچھ پولٹیکل انفلینس بھی کچھ وی سی اس کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہ وی سی بڑا سٹرونگ ہے یہ اس کی انیورسٹی میں ہو جائے گا اس وی سی کے نمبر پورے لیکن اس کی لابی نہیں ہے تو مجھے سی لیکن مجھے ہر چیز کو امپروو کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کو بہتر بنانے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ کریٹیک کا بھی کلچر بن گیا ہے ہم ہر چیز کو ڈسپیوٹ کرنے کی اور اس کے اندر وہ نکتہ چینی کرنے کی ہم گنجائش نکال لیتے ہیں تو میرا خیال ہے جو اوور ٹریٹیکل ہونا اور ہر چیز کو ڈسپیوٹ بنانا وہ بھی مناسب بات نہیں ہے بہت حد تک میرا خیال ہے ٹھیک ہے سرچ کمیٹیز بنتی ہیں سرچ کمیٹیز میں ظاہر ہے کہیں کہیں آپ کو اترازات بھی ہو سکتے ہیں مگر یوزیولی وہ ایک طریقے سے کام کرتے ایک پروسیس ہے نا تو اس پروسیس میں کہیں ہوتی ہوں گی کمیاں کتاہیاں بھی ہوتی ہوں گی بات اوور ای تک ایک 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 وائیبل پروسیس اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور بنایا جا سکتا ہے ہی ڈی کا جو influence ہے ہی ہی پرفیکٹ تو میں نہیں کہوں گا کہ پرفیکٹ ہے ہی ڈی کا اس میں influence اس طرح سے اتنا زیادہ میرا خیال ہے وہ ویٹ شاید نہیں ہے سرچ کمیٹی کے heads تو اگر دین ہی ہوتے ہیں اگر وہ اپنے بات ہے اس کو منوا سکتے ہوں اور اپنے کنونس کر سکتے ہوں کمیٹی کو اور پھر HED کا ایک میمبر ہوتا ہے باقی سارے میمبر تو آؤٹسائی HED ہیں یا اسی طرح سے باقی دپارٹمنٹ بھی ہیں اب میں میری یونیورسٹی جو ہے انڈیسٹری دپارٹمنٹ کی administration میں آتی ہے agriculture یونیورسٹی کہیں اور ہیں ویٹری یونیورسٹی کہیں اور ہیں بہت سارے ڈپارٹمنٹ سو میرا خیال ہے جو سرج کمیٹی ہیں ان کو اپنا رول زیادہ ایکٹیو طریقے سے سرج کمیٹی کے میمبر کو کرنا چاہیے اور بہتر ٹیلنٹ جو ہے اس کو ہنٹ کرنا چاہیے اسی طرح سے ان کی ایوالیویشن میں اگر بہت زیادہ ویٹ ہے ایکڈیمکس کا سال کے طور پر مجھے ایک جو اتراز ہوتا ہے وہ یہ کہ میں نے تیس سال پہلے پی ایش ڈی کی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو پی ایش ڈی کی تھی یا کسی اور نے کی تھی جس انسٹیوشن سے کی وہ رینکڈ ہے کے نہیں ہے اس معنی میں رینکنگ کا ہمیں پتا بھی نہیں تھا اور اس کا اچھا خاصہ سبسٹینشل ویٹ ہے تو تیس سال جو کیریئر گزرا ہے لوگوں کا اس کیریئر میں لوگوں نے کیا کیا ہے کیا سکس ہوئی کس پر سے کیا اس کو زیادہ ویٹ کرنا چاہیے اور میرے میکرک میں کتنے نمبر تھے یا میرے پی ایش دی میں کون سی یونیورسٹی سے کی تھی یا کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ پسیبل امپروvمنٹ ہو سکتی ہیں بات اوورال ای تینک جو گوڈ پروسیس پروسیس ہے جو ترانسپیرنٹ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں جس پہ بات کر سکتے ہیں تو یہ گوڈ اناف بہت شکریہ آپ کے وقت کا میرے خیال سے questions اور topic اتنا wide ہے اتنا broaden ہے کہ بہت چھوٹے سی ٹائم سپین میں بڑی مشکل سے ہم نے کور اپ کرنے کی کوشش کی لیکن بہت ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں میرے خیال سے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی جیسے سپ نے بات کی اس کے اوپر فوکس ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ہائر ایڈوکیشن پر جیسے ہم نے فوکس کی اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے جس سے آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ چیزیں بہت ساری بہتر ہوں گی ایکڈیمیا میکزین پورکاست سے اجازت دیجئے اللہ حافظ